ہمارے خدام یسو مسیح کے دکھوں کا ذکر مقدس مرکس کی انجیل کے مطابق اے خدام تیری تمجید ہو جو ہی صبح ہوئی سردار کاہنوں نے بزرگوں فقیوں اور ساری عدالتی آلیہ کے ساتھ مشورہ کر کے یسو کو باندھا اور لے جا کر پیلاتوس کے حوالے کیا اور پیلاتوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا آباشہ ہے اس نے جواب میں اس سے کہا تو خود ہی کہتا ہے اور سردار کاہن اس پر بہت سی باتوں کا الزام لگاتے رہے تب پیلاتوس نے اس سے پھر پوچھا کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا دیکھو تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں لیکن یسو نے پھر کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ پیلاتوس نے تحجب کیا پیلاتوس عید کے موقع پر لوگوں کی خاتے ایک قیدی کو چھوڑ دیا کرتا تھا جس کے لیے وہ عرض کیا کرتے تھے اور برابہ نام ایک شخص ان باغیوں کے ساتھ مقید تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا اور جب عوام پیلاتوس کے پاس آ کر ارز کرنے لگے کہ وہ کر جو ہمیشہ ہمارے لیے کرتا ہے تو اس نے ان کے جواب میں کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سردار کائنوں نے حسد سے اس کو میرے حوالے کر مگر سردار کائنوں نے عوام کو اُبھارا کہ وہ ان کے لیے برابہ ہی کو چھوڑ دے اور بلاتوس نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں وہ پھر چلائے اسے سلیب دے اسے سلیب دے مگر پلاتوس نے ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے تب وہ اور بھی چلائے اسے سلیب دے اسے سلیب دے تب پلاتوس نے عوام کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے لیے برابہ کو چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مسلوب کیا جائے سپاہیوں نے اسے قلعے کے سین میں لے جا کر سارے دستے کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اسے ارگوانی پوشاک پہنائی اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے اسلام کرنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ سلام اور وہ اس کے سر پر سرکنڈہ مارتے اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے اور جب اسے تھٹھا کر چکے تو ارگوانی پوشاک اس پر سے اتاری اور اسی کے کپڑے اسے پہنا کر اسے مسلوب دینے کو باہر لے گئے اور شماؤن نامی ایک کیروانی جو سکندر روفس کا باپ تھا ادھر سے گزرا تو انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا تاکہ اس کی صلیب اٹھا لے اور وہ اسے جلجتہ مقام میں لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے اور میں اور مر ملا کر اسے دی پر اس نے نہ لی انہوں نے اسے مسلوب کیا اور گرا ڈال کر کہ ہر ایک کیا کیا لے اس کے کپڑے بانٹ لیے اور تیسری گھڑی تھی جب انہوں نے اسے صلیب دی اور قطبہ پر اس کا الزام یہ لکھا یہودیوں کا بادشاہ اور انہوں نے اس کے ساتھ دو ڈاکووں کو ایک اس کے دائیں اور ایک اس کے بائیں مسلوب کیا یوں یہ نوشتہ پورا ہوا کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا اور جو پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اس پر کفر بکتے تھے اور کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اسرائیل کا بادشاہ المسیح اب صلیب پر سے ادھر آئے تاکہ ہم دیکھیں اور ایمان لائیں اور اسی طرح سردار کاہن بھی ماں فقیوں کے آپس میں یوں کہہ کر تھٹھا کرتے تھے واہ تو جو خدا کی حیکل کو ڈھاتا اور تین دن میں پھر بناتا ہے اپنے آپ کو بچا اور سریپر سے اتر آ اور وہ بھی جو اس کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے اسے ملامت کرتے تھے اور جب چھٹی گھڑی ہوئی تو نوی گھڑی تک سارے ملک میں تاریخی چھا گئی اور نوی گھڑی یسو اونچی آواز سے چلایا جس کا ترجمہ ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے باز یہ سن کر کہنے لگے دیکھو وہ علیاز کو بلاتا ہے اور ایک نے دور کر اور سپنج کو سرکے سے بھر کر اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا اور کہا ٹھہرو ہم دیکھیں شاید علیاز اسے اتارنے آئے تب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور حیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے اسے یوں جان دیتے دیکھا تو کہا یہ آدمی درحقیقت خدا کا بیٹا تھا انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین مسیح میں آپ سب کی اسلام تھی عزیز سامنین خوشپر پاکستان سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عزیز مومنین آج خجوروں کا اتوار ہے اسے عذیت کا اتوار اور دکھوں کا اتوار بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ہفتہ کے دوران یسو مسیح کے دکھ اپنے عروج کو پہنچتے ہیں جو اسے موت کے بعد دائمی قیامت دلاتے ہیں آج سے ہم پاک ہفتہ میں داخل ہوتے ہیں اسے مقدس ہفتہ یا ہفتہ مناظرہ بھی کہتے ہیں اور یہ لطوریہی سال کا اہم ترین حصہ ہے خجوروں کا اتوار کلیسیا کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موقع پر خداوند یسو مسیح یروشلم میں ایک بادشاہ کی طرح داخل ہوتا ہے تاکہ خدا باپ کی مرضی کے مطابق ہماری نجات کے منصوبہ کو پورا کر سکے لوگ یسو مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے چھوٹے سے گاؤں بیتنیا میں جمع ہوئے تھے بیتنیا مریم مار تھا اور لازر کا گاؤں تھا بیتنیا سے یروشلم کا فاصلہ تین کلومیٹر ہے خجوروں کی ڈالیاں مسیح کی فتح کا نشان ہیں جو ہی ہم جلوس میں چلتے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ ہماری آنے والی فتح کا نشان بھی ہیں جس طرح خدا مندیس مسیح یروشلم میں داخل ہوا ہم بھی فتح پا کر آسمانی یروشلم میں داخل ہوں گے عزیز مومنین اید نامہ اتیق میں جب اہد کا صندوق یروشلم لایا گیا تو جلوس کی صورت میں لایا گیا تھا مشرقی دنیا میں یہ رواج ہے کہ فتح کی خوشی جلوس کی صورت میں منائی جاتی ہے رومی دنیا میں جب بھی کوئی جرنیل کوئی مہم فتح کر کے آتا تو اس فتح کی خوشی کو جلوس کی صورت میں ظاہر کیا جاتا تھا عزیز مومنین جلوس خوشی اور شراکت کی علامت ہے آج ایک طرف خوشی اور شادمانی کا مزاج ہے تو دوسری طرف خدا مندیس مسیح کے دکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے دکھوں سلیبی موت اور جیوٹنے پر گورو خوز کرتے ہیں عزیز مومنین آج کی پہلی تلاوت عشایہ نبی کی کتاب کے پچاسمیں باپ کی چوتھی سے ساتمیں آیت تک ہے جہاں غمزدہ اور دکھی خادم کی تصویر کشی کی گئی ہے ایک طرف ظالموں کے ظلم کا ذکر ہے تو دوسری طرف خدا میں وفادار رہ کر مشن میں ثابت قدمی کا بیان ہے ایک وفادار خادم جو صداقت کی راہ پر چلتا ہے اس کے لئے دکھ کا تجربہ کرنا لازمی ہے لیکن وہ خدا کے مشن کو مستقل مزاجی سے سرنجام دیتا ہے کیونکہ خدا اس کا مددگار ہوتا ہے خدا کے خادم کے چار گیت عشایہ نبی کی کتاب میں درج ہیں اور آخری گیت اس کی جانکنی عذیت قربانی خاموشی کامل بھروسے اور اختتام کے بارے لکھا گیا ہے عشایہ نبی ایک وفادار خادم کی حسیت سے لوگوں کو امید کا پیغام دیتا ہے عزیز مومنین آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوسرسول کے فلیپیوں کے نام خط کے دوسرے باب کی چھٹی سے گیارویں آیت تک ہے مقدس پالوسرسول یسو مسیح کی حلیمی اور فروتنی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اس نے خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خالی کر دیا مقدس پالوسرسول خدا مند یسو مسیح کی حلیمی اور فروتنی اور آجزی اور سادگی کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح اس نے خدا ہوتے ہوئے بھی بشریت اختیار کر کے سلیبی موت سہی یسو مسیح ہمیں خوشی اور دکھ بلکہ ہر حال میں خدا کے فرمنبردار رہنے کا درست دیتا ہے خدا مند یسو مسیح کے دکھ ہمارے لئے مشلے راہ ہیں ہمیں بھی یسو مسیح کی پیروی کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لئے سپر مادل ہے عزیز مومنین آج مقدس مرکوس کے مطابق انجیل سے یسو مسیح کے دکھوں کا تذکرہ ہم سب نے سنا ہے آج کی پاک انجیل معمول سے قدر زیادہ لمبی ہے یسو مسیح نے اپنی سلیبی موت سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ عید فسا منائی یہودی دستور کے مطابق ہر یہودی مرد پر یہ لازم تھا کہ عید فسا منانے کے لئے یروشلم جائے یسو مسیح بھی ہر سال یروشلم آیا کرتا تھا یسو مسیح کی یروشلم آمد بڑے شاندار طریقے سے ہوئی وہ راہ میں کپڑے بچھاتے زیتون کی ٹہنیاں اور خجور کی ڈالیاں لہرا کر اسے خوش آمدید کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے دعوت کے بیٹے کو خوش آنا آج کی تینوں تلاوتوں میں ایک فروتن اور وفادار خادم کے دکھوں کا بیان ہے اقدس یو خرست ہی میں ہم خداوند یسو مسیح کے دکھوں اور اس کے پیار کی انتہا کو جان سکتے ہیں پاک ہفتہ روزوں کے ایام کی میراج ہے پاک ہفتہ میں مومنین کو روحانی تیاری کرنی چاہیے پاک ہفتہ میں روزہ دعا اور خرائط جیسے خوبصورت عمال پر عمل پیرا ہونا چاہیے پاک ہفتہ میں توبہ کا ساکرمنٹ حاصل کرنا ضروری ہے پاک ہفتہ میں بیوہ متاج یتیم اور غریب کا خاص خیال رکھیں پاک ہفتہ کے دوران خاندانی طور پر روزانہ دعا کرنی چاہیے پاک جمعرات پاک جمعہ اور شب داری کی عبادات کے لیے روحانی تیاری کرنی چاہیے پاک کلام میں سے یسو مسیح کے دکھوں سلیبی موت اور قیامت پر مبنی تلاوتوں کو خاندان میں پڑنا چاہیے عزیز مومنین آج خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ تمام دنیا میں کرونا موزی وبا سے متاثرین کو شفا بکشے جو خداون میں سوچ چکے ہیں انہیں عبدی آرام عطا کرے اور سب کو اس وبا سے بچائے تاکہ ہم پاشکائی بید میں مکمل اور بہتر طور پر داخل ہو سکیں مسیح قدامند کے وسیلے سے آمین موسیقی